بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین اکرام جس رب زلجلال نے اپنے فضل و کرم سے اپنی قوت و طاقت سے ہم سب کو پیدا کیا وہ رب زلجلال رب العالمین ہے عالموں کا پروردگار ہے رب السماواتی والارض ہے آسمان و زمین کا رب ہے جس کے بارے میں ہم ہماری نمازوں کی ہر رکعت میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین کے تمام تاریف اس اللہ کے لئے جو عالموں کا پروردگار ہے وہ رب زلجلال بڑا ہی رحیم ہے کریم ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے ہم کو جب پیدا کیا تو ایسی حالت میں پیدا کیا کہ اللہ اخرجاکم مبتونی امہاتکم لا تعلمون شیعان کہ تمہارے پروردگار نے تم کو تمہاری ماں کے ماں کے پیٹوں سے ایسی حالت میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے کچھ نہیں جانتے تھے تم کو خود اپنی ماں اور اپنی باپ کا تعارف نہیں تھا وَجَعَلَ لَكُمْ اُسْتَمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ وہ اللہ جو ہم سب کو پیدا کرنے کے بعد ہماری ساری ضروریات کی تکمیل کر رہا ہے ہمارے لئے نبادات پیدا کیے پھلپھلاریاں پیدا کی ترکاریاں پیدا کی اناج اور غلے پیدا کیے ہمیں سانس لینے کے لئے ہوا پیدا کی پیاس مٹانے کے لئے پانی پیدا کیا بھوک مٹانے کے لئے مختلف ختم کی چیزیں پیدا کیا بر و بحر کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لئے سجا دیا زمین اور آسمان چاند اور سورج ستارے اور سیارے دن اور رات کا نظام بنایا سمندروں میں کشلیاں اللہ تبارک و تعالی جہازیں چلاتا ہے تاکہ لوگوں کو نفع پہنچے اللہ تعالی بڑے رحیم ہے یہ ودا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَابَاتِ بُالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّهِ وَالْنَّهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِ تَجْرِ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ الْنَازِ یہ بے شک آسمان اور زمین کے پیدائش میں اور دن اور رات کے اختلاف اور تبدیلی میں اور وہ کشتی جو سمندر میں ایک جگہ سے دوسر جگہ منتقل ہوتی ہے چلتی ہے تاکہ لوگوں کو نفع پہنچے یہ کون کر رہا ہے اللہ تعالی بودہ اور بردگار بڑے ہی رحیم ہے جتنی مخلوقات کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ان کا رزق بھی اللہ تعالی نے پیدا کیا یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا سورہ اہود کی آیت نمبر چھے وَمَا مِنْ دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقْرَهَا وَمُسْتَوْدَعَا کہ روزِ مین پر جتنے بھی چوپائیں ہیں وہ سارے کے سارے انساروں کا رزق اللہ کے اوپر ہے اللہ کی ذمہ داری میں ہیں اللہ نے ان کے رزق کی ذمہ داری بھی ہے اور وہ جانتا ہے پروردکار کہ کس کا عارضی ٹھکانہ کہاں ہے کس کا مستقل ٹھکانہ کہاں ہے کون سا جانور کہاں رہے گا کسی کے لئے پنجرے ہیں کسی کے لئے گھروں ہیں کسی کے لئے گھنسرے ہیں کسی کے لئے بل ہیں اللہ تعالی نے بر و بحر میں مختلف ان کے جانور پیدا کیے ان کی ضرورت کی پوری جزہ پیدا کی تنوں وزن رکھنے والی بچویاں تنوں رزق کھاتی ہیں وہ رزق کون دے رہا ہے اللہ تعالی بڑے رحیم ہے اور پروردکار نے ہم سب کو دین عطا فرمایا ہے یہ دین اللہ تعالی نے رحم و کرم پر مبنی دین ہم کو دیا ہے جس میں آسانی ہے یہ بھی رہا ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ بقلہ کی آیت نمبر ایک سو پچیسی میں اللہ تعالی فرمانے یورید اللہ بیکم اليسر اللہ تعالی تم سے آسانی کو چاہتا ہے تم کو مشکلات میں اللہ نہیں چاہتا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی تعالی بھی فرمانا اللہ تعالی انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا کہ وہ سہ سکتا ہے نمازوں کا حکم دیا گیا پانچ نمازوں کا دین اور رات میں حکم دیا گیا اس لئے کہ ہم اتنے ہی بوجھ کو برداش کر سکتے ہیں سال بھر روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ سال میں صرف ایک مہینہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا اس لئے کہ سال بر روزہ رکھنے کی سکت اور طاقت ہمارے پاس نہیں ہے روزہ رکھنے کا جو وقت دیا گیا وہ سہری سے افتاد تک دیا گیا چوبیس گھنٹے کا نظام نہیں دیا گیا اس لئے کہ اس کو معلوم ہے کہ انسان اتنی تقریب کو برداش نہیں کر پانا اس نے صرف استطاعت والوں کے اوپر زکاة فرض کی اس نے استطاعت والوں پر حج فرض کیا اس لئے کہ سارے کے سارے لوگ حج اور زکاة نہیں دے سکتے ان کی پوزیشن اتنی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ تم سے آسانی کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تم سے مشکل کو نہیں چاہتا وہ اتنا ربیس جلال کریم ہے رحیم اس لئے اللہ تعالیٰ کی اوصاف ہیں جو رحم و کرم پر مبنی ہیں اس لئے کہا گیا تخلق بھی اخلاق اللہ اللہ کے اخلاق کو تم بھی اختیار کرو تم بھی لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو تم بھی لوگوں کے لئے نافع بن جاؤ جیسے اللہ ہر چیز کے ذریعے سے لوگوں کو رفاہ پہنچا رہے ہیں تم بھی اپنے اخلاق اور اپنے عمل سے اپنے کردار سے لوگوں کو رفاہ پہنچاؤ اپنے مال سے اپنی جان سے لوگوں کو رفاہ پہنچاؤ دوسروں کی راحت اور عرام کا ذریعہ بن جاؤ یہ ہے وہ حاکام جو قرآن میرین ہم کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم